اسلام علیکم میں ہومیز بخان امید کر رہی ہوں آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھیں تو آج میں بنا رہی ہوں دم کیمہ تو ہم اس ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے انگریڈنز یہ ہیں کیمہ لے لیا ہے میں نے آدھا کلو آدھا کلو ہے یہ کیمہ باریک یہ لیے میں نے چھوٹی ایک پیاس اس کو میں نے کٹ لیا ہے آدھا کپ دہی ایک چمچہ جو ہے کچھا پپیتا ہے یہ پیسا وقت دو چمچے جو ہے لہسند رکھیں پیسے وقت ایک چمچہ جو ہے گرم مسالہ دو چمچے میں نے بھناوا بیسا لیا ہے اور یہ ہے دو چمچے پیسیوی لال میرچ سالٹ جو ہے تو ٹیسٹ اب ہم فیمے کو مرینیٹ کریں گے مرینیشن کے لیے ہم پہلے ڈالیں گے اس میں لہسند ادرک لہسند ادرک لہسند ادرک لہسند ادرک لہسند ادرک دہی یہ دالا ہم نے کچھا پپیتا یہ دالا ہم نے گرم مسالہ لہسند ادرک یہ دالا ہم نے نمک یہ دالا ہم نے مرچی بسٹی بھی لال اس کو اچھی طریقے سے مرینیٹ کریں گے ہم یہ مسالے ڈال کے میں نے اس کو واپ کر لیا ہے واپ کرنے کے بعد ہم اس کو دو گھنٹے یا تیم گھنٹے آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں دو گھنٹے بعد ہم نے یہ کیمہ فریج سے نکال دیا یہ میں نے گیس آن کر لی گیس آن کرنے کے بعد میں ڈال لہی ہوں تیل آدھا کپ آدھا کپ ٹیل ڈالنے کے بعد ہمیں ڈالنے ہوں پیاس جو میں نے ایک چھوٹی پیاس کٹ کے رکھی تھی اب ہم اس کو فرائی کریں گے پیاس فرائی ہو رہی ہیں اب میں اس میں یہ کیمہ جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ میں ڈال لی ہوں ڈال لی ہوں ڈالنے کے آج پیاس ڈالنے 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 ڈالن 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 اس کو اچھی طریقے سے ڈھون ڈالن 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 یہ کیمہ ہو گیا ہے تیار اب میں لگاؤں گی اس میں دم تو میں رکھتے ہوں چولے پر کوئلا دہکنے کے لئے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیں آپ کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے تو ہمیں کمنٹس میں لکھیں تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز لاسکیں صحت و تندرستی کے ساتھ خوش رہیں اللہ حافظ